اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور کی آیت نمبر تیس کی تلاوت کی گئی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمداؤں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزہ ہے بے شک اللہ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دو چیزوں کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا یہ ان کے لئے بہت پاکیزہ ہے اور بہت اچھا ہے ایک بات تو یہ اللہ ان ارشاد فرمایا اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور دوسری بات فرمایا اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کریں اگر بندہ گروہ فکر کرے تو ان دو چیزوں کی وجہ سے بہت ساری دنیا میں خرابیوں پیدا ہوتی ہیں بدنگاہی کی وجہ سے ہی انسان پھر برائی کی طرف جاتا ہے اور پھر اس برائی کو اخنا کے دنیا آخرت اپنی برباد کر لیتا ہے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ حضرانہ سے روایت ہے یا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو چوراہوں میں چوکوں میں ارشاد فرمایا ایسی جگہ بیٹھنے سے بچو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہم وہاں بیٹھ کر باتیں بغیرہ کرتے ہیں ارشاد فرمایا اگر راستوں میں بیٹھے کوئی چارہ نہیں تو راستے کا حق ادا کرو راستے کا بھی حق اسلام نے بتایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے ارشاد فرمایا نظر نیچی رکھنا تکلیف دے چیز کو دور کرنا سلام کا جواب دینا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا اگر راستوں میں بیٹھ کے یہ ادا کر سکتے ہو پھر تو بیٹھو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا راستوں میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں تو سب سے پہلی بات حضور نے انشاء فرمائی وہ یہ کہ راستوں میں اگر مجبوری ہے تمہاری بیٹھنے کی تو اپنے نگاہوں کو لکا کے رکھو دوسری حدیثی میں برکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمایا ایک مرد دوسرے مرد کی ستر کی جگہ نہ دیکھیں اور نہ ایک عورت دوسری عورت کی ستر کی جگہ دیکھیں نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نگا سوئے اور نہ عورد دوسری عورد کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنا سوئے تیسری حدیثی میں برکہ حضرت عبی برعیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو اور دوبارہ نظر کر کے اگر بندہ اپنی نظر کو بچا لیتا ہے تو اللہ دوبارہ و تعالیٰ اسے عبادت کیا ذوق اور شوق عطا فرماتا ہے یعنی بدنگاہی اگر ہو گئی اور فوراں بندہ اسے توبہ کر لے اپنی نکاؤں کو جکا کے رکھے گا تو دنیا میں سب سے بڑا انعام اسے یہ حاصل ہوگا کہ اسے عبادت کرنے میں ذوق و شوق ہوگا نماز میں اس کا دل لگے گا قرآن پاک پڑھنے میں اس کا دل لگے گا تو جو بندہ برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اچھائی کی طرف لگاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کے کرنے میں ہی ہماری بہتری ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ان سے بچنے میں ہی ہماری بہتری ہے اس لئے رشاہ فرمایا کہ قیامت کے دن کانوں آنکھوں اور دل ان میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا تو بندہ کو روح فکر کرے کہ یہی تو اصل مرکز ہیں گناہ کے تانوں کے ذریعے سے بندہ بری چیز یا اچھی چیز سنتا ہے تو دل میں اسے بٹھا لیتا ہے آنکھوں کے ذریعے بندہ اچھی یا بری چیز دیکھتا ہے تو دل میں اسے بٹھا لیتا ہے اور پھر دل ہی فیسرے کرتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے کسی کو گالی دینی ہے کسی کو مارنا ہے کسی کو جواب دینا ہے تو اگر ان دونوں چیزوں کے پر یہ جو راستے ہیں برائیوں کے اندر جانے کے ان کے اوپر کنٹرول کر لے گا تو دل خود وہ خود رائے راست پر آ جائے گا اور جب دل سیدھا ہوگا حضور نشاء فرمائے انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوٹرا ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے یہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آنکھ کان زبان اور دل کی حفاظت کی توفیق نصیح فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ